حاجرہ ماپارہ کی بات کا یقین نہیں کرتی اور وہ سوہل کا پیچھا کرتے ہوئے ماپارہ کے کر پہنچ جاتی ہے سوہل بھی اس رات ماپارہ کے کر آیا ہوتا ہے کیونکہ ماپارہ نے سوہل کو چلنج کیا ہوتا ہے کہ تم مجھے اب کبھی بھی نہیں مل پاؤ گے تمہاری ار کوشش میں نکام بنا دوں گی سوہل ماپارہ کے کر اسے تمکی دینے جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ صلاح کر لے اور میرا پرپوزل ایکسیپٹ کر لے حاجرہ یہ تمام باتیں سن لیتی ہے کہ سوہل آج بھی صرف ماپارہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے صرف چھوٹی محبت کا دعویٰ کر رہا تھا تاکہ میرا اعتماد حاصل کر سکے حاجرہ غصے سے کر چلی جاتی ہے اور قرب میں انگامہ کھڑا کر دیتی ہے شیلہ بیگم یہ تمام انگامہ سن کر حاجرہ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے تمہیں جل تک تو تم سوہل کے خلاف بات بھی نہیں سن سکتی تھی پھر آج کیا ہو گیا ہے ایسا جو تم سوہل کے بارے میں آل فال بولے جا رہی ہو جس پر حاجرہ کہتی ہے ممی جی میں سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی لیکن آج پھر سے میرے اور سوہل کے رشتے میں ماپارہ آ گئی ہے شیلہ بیگم حاجرہ سے کہتی ہے کہ حاجرہ تم ہوش میں نہیں ہو اس وقت تب ہی اس طرح کی باتیں کر رہی ہو ممی جی میں اپنے پورے ہوش و حواظ میں ہوں وہ ایک بار پھر سے سوہل کو ورگلا کر مجھ سے چھین لے گی اور میرے بچے کا کیا ہوگا اگر سوہل نے مجھے چھوڑ دیا تو شیلہ بیگم حاجرہ کو سمجھاتی ہے کہ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی تو میری بات کا پروسہ کرو